فلم کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو چھانوی سی میکسیکو میں ایک امریکن ریسرچ ٹیم وہاں کی کیفز یعنی غاروں میں آ کر ایک کریچر کی تلاش کر رہی تھی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ انجان کریچر اکثر جہوں پر دیکھا گیا جو کوئی عام کریچر نہیں ہے بلکہ بہت عجیب ہیں آج سے پہرہ شاید ہی کسی نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے پاس بہت ساری طاقتی پاورز ہیں لوگ اس کریچر سے اس وجہ سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ بیٹ بکریوں کا خون بیا کرتا تھا جس سے سب ہی کسان شکاری اور بیٹ بکریوں کو چرانے والی پریشان تھی اب کیا وہ کریچر سچ میں خطرناک تھا یہ لوگوں کا وہم تھا وہ کریچر انسانوں کے لئے نقصان دے گیا یا نہیں یہی ہم آج یہ کہانے میں جانیں گی پھر اب جب ریسرچ ٹیم کیفز میں اس کریچر کی ہونے کے سب وہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں دیواروں پر اس کریچر کی نشان دیکھ جاتی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ سچ میں وہ کریچر یہاں پایا جاتا ہے اب اس ریسرچ ٹیم کا لیڈر باہر ٹینٹ میں تھا جو ایک سائنٹیسٹ ہے وہ وہاں کام کری رہا تھا کہ تبھی اس کا ایک ورکر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ ہمیں وہ کریچر مل گیا ہے کیاو میں جہاں ہم اسے ٹونڈ رہی تھی وہ ورکر بلکل سچ کہہ رہا تھا اب یہ سنکر سائنٹیسٹ بھی جلدی سے اس ورکر کے ساتھ ان کیس میں چلا جاتا ہے جہاں ان کے سامنے وہ کریچر تھا سسپینش دوبان میں چپا کابرہ کھا جاتا ہے وہ سائز میں کافی چھوٹا سا لگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک چپا کابرہ کا بچہ تھا اب سائنٹیسٹ دیرے دیرے ڈڑھتے ہوئے اس کے قریب جانے لگا اسے کی نہیں آرہا تھا کہ میرے اتنی سالوں کی مینات رنگ لے آئی آخر یہ کیریچر ملی گیا اب وہ اسے ماننا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے دوننا اس کا مقصد تھا جو وہ اپنے سینئرز اور گورنمنٹ کے لئے کر رہا تھا کیونکہ اس کوج میں انہوں نے بہت پیسہ لگایا تھا اور اب تائم آ چکا تھا ان سب کو حقیقت سے روبرو کروانے کا اس کیریچر کو سب کی سامنے لانے کا اور بتانے کا کہ اس کے بارے میں افوائن نہیں تھی بلکہ سچ میں ہے اس کیریچر کی پیچھے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس سب کو لگتا تھا کہ اس کے پاس جو پاور سے اس سے کسی بھی میماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چوٹ اور گھاؤ کو بہ آسانے بھرا جا سکتا ہے اس کے اندر اتنی پاور سے کہ ہم اس کی مدد سے وہ اسی دوائیں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی پلانے وقت کا کیریچر تھا سائنٹس اسے قریب جا کر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے پر کیونکہ وہ چھوٹا سب بچہ تھا تو اسے ڈر رہا تھا کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دی اب بغیرہ ٹائمز آیا کی یہ چھپا کعبہ کی بچے کو پنجری میں بند کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن تب ہی کیو میں چھپی اس کی ماں ان کے سامنے آ جاتی ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بچے کو لے جانے والے ہیں وہ غصے سے ان پر دھارنے لگی اور پھر اچانک خملہ کر دیتی ہے وہ سائز میں کافی بڑی تھی اسی لئے زور سے مال کر سائنٹسٹ کو دور گرا دیتی ہے اور جلدی سے اپنے بچے کو موہ میں اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی وہ ان کیف سے پائنے کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے بچے کو بچا سکیں تب سائنٹسٹ اور اس کے سرچ ٹیم بھی اس کا پیچھے کرنے لگی سائنٹسٹ اس پر فریر گنسی لگتار شوٹ کر رہا تھا اس میں سے چنگاریاں نکل رہی تھی ایک شوٹ بڑی چپا کابرہ کو لپی جاتا ہے جس سے اس کا ایک پانک جل گیا وہ زخمی ہو گئی یہ عام صحیح سے اس کیریچر کو دیکھ پاتی ہے یہ دکھنے میں تائگر اور شیر جیسا تھا لیکن اس کے پانک بھی تھے جن کی مدد سے یہ اور سکتی تھی لیکن اب کیونکہ سائنٹسٹ نے اس کا ایک پر زخمی کر دیا تھا تو اب ارنے میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی اسی لیے وہ بس بھاگتے ہی جا رہی تھی جبکہ سائنٹسٹ اپنی ٹیم کی ساتھ لگتار اس کے پیچھے اپنے گاڑے بگا رہا تھا کیونکہ وہ ہر حال میں اسے پکڑنا چاہتے تھے اب یہ چپا کابرہ بھو چلا کے لیے چٹھ تھا وہ اپنے بچے کو لے کر جب سڑک پار کہہ رہی تھی کہ تب ہی ایک گاڑی اسے زور سے آ کر ٹکر مار دیتی ہے جس سے چپا کابرہ توڑ جا کے گرتی ہے جس سے ماں اور بچہ دونوں انگرک جا کے گرتے ہیں اب بچے کو تو کچھ نہیں ہوا پر ماں اور سکمی ہو گئی اس کا ایک پنگ بری طرح سے ٹوٹ کیا وہنے سرس ٹیم ابھی تک ان کی پیچھے لگی ہوئی تھی اور کیونکہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی یہ ان سے نہیں بچ پائے اس لیے چپا کابرہ کو ایک آئیڈی آیا وہ اپنے بچے کو وہ ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے اور وہاں اس سرس ٹیم کی گاڑیوں کے سامنے آ کر زور سے چلانی لگی ان کا دھیان اپنے طرف کرنے کے لیے اور جیسے سب کا دھیان اس کی طرف ہوا وہ بھاگ کر انہیں دوسری جگہ پر لی گئی تاکہ یہ لوگ اس کے بچے سے دور ہو جائیں جو اس کی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب سائنٹسٹ اس کامیابی سے خوش ہو رہا تھا پر ابھی اس نے یہ چیز ثابت نہیں کی تھی جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کی باتوں کا ایسی یقین کرنے والا نہیں تھا اس کے لیے اسے وہ کرییچر چاہیے تھا لیکن اسی وہاں کچھ ناکھن اور پر مل جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اب یہاں سے سنشفٹو کر جاتا ہے کینسل شیہر کے ایک سکول میں جہاں ہم اینکس نام کی ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کہانے کا مین کریکٹر ہے وہ لائنس ٹائم پر جب کھانا کھانا تھا ایک لڑکا آ کر اسے پریشان کرنے لگا پر پھر وہ لڑکا خودی چکچاپ ایلکس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا موٹ خراب تھا سی دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ ایلکس کسی وجہ سے خوش نہیں ہے سکول ختمونے کی بات جب وہ گھر آیا تو اس کا اپنی موم سے بھی جگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ نہ اسے سپینش اور نہ ہی میکسکو کے زبان پر سین تھی اور یہاں اس کی موم یہ دو زبانیں اسے سیکھنے کو کہہ رہی تھی جس کے لیے وہ منہ کر رہا تھا اب یہی وجہ تھی کہ کلاس کے سبھی بچی اسے اکثر پریشان کیا کرتی تھی کیونکہ ایلکس رہنے والا یہی کا تھا پر اسے یہاں کی زبان نہیں آتی تھی ایلکس کی ڈیڈ کی کینسر کی وجہ سے موت ہو چکی تھی جب سے ہی وہ کتھ کو اکیلہ محسوس کرنی لگا اور ہر وقت بس اداس رہا کرتا تھا اس کی موہ اسے صلاح دیتی ہے کہ کچھ دن کے لیے میکسی کو چلے جاؤ تاکہ اپنی فیملی کے بارے میں تم جان سکو کیونکہ وہاں تمہارے دادا ہیں اور آج سے پہلے تم وہاں گئے بھی نہیں ہو اب ایلکس وہاں جانا تو نہیں چاہتا تھا پر اپنی موم کی خاطر اسے جانا ہی پڑتا ہے وہ جب ائرپورٹ پر پہنچا تو وہاں اس کی دادا اسے لینے آئے تھی جو آتے ہی اس کے گلے سے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہسی مزاق کرنے لگے کیونکہ وہ کافی مزاق کیا تھی خوش وہ اس لیے تھی کیونکہ آج پہلی بار وہ اسے مل رہے تھی اب حالانکہ ایلکس بھی پہلی بار ہی ان سے ملا تھا لیکن وہ ہمیشہ کتنا اداس ہی تھا زیادہ خوش دکھائیں نہیں دی رہا تھا راستے میں اس کی دادا بار بار ایلکسی بات کرنے کی کوشش کرنی لگی پر بہت جل انہی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی ڈیٹ کے گزر جانے کی بار سے ہی وہ اداس پریشان رہنے لگا ہے اور طور اسے سپینش زبان بھی نہیں آتی کیونکہ اسے کوئی دلچسپی تھی نہیں اس نے کبھی سکھنی نہیں چاہی یا اس کی دادا پھر بھی اس کا موٹھی کرنے کیلئے باتیں کرنے لگی اسے بتاتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں جہاں تمہارے دو کزنز پھی آئے ہوئے ہیں جی تمہارے سب وقت گزاریں گے کھیلیں گے تاکہ ان میں تم گھل مل سکو تمہارے دل بھی ان جائیں گھر آتا ہی ایلکس سب سے پہلے اپنی کزن سے ملتا ہے جسے سپینش زبانی بھولنے آتی تھی اس نے ایک ماس پہنا ہوا تھا اور پیچھے کپڑا لے پیٹا ہوا تھا جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سوپر ہیرو جیسا بن کر کھیل رہا ہے پھر جلدی ہم جان پائی کہ وہ ماس اور کپڑا ان کی دادا کا ہے کہ وہ ایک کافی اچھی اور مشہور ریسلر ہوا کرتی تھی اب یہاں ایلکس اپنی دوسری کزن سے بھی ملتا ہے جو اسے گھر میں پڑی بہت سارے ماس ریسلر والے کپڑے دکھاتی ہے اور اس کی دادا جی کی جیتی ہوئے ٹروفیس بھی پھر اسے ٹی وی پر دادا جی کی ویڈیو دکھاتی ہے جسے یہاں ایلکس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری دادا جی اپنی وقت کی بہت اچھی ریسلر ہوا کرتی تھی وہ اتنی مشہور اور بہادور تھی کہ انہوں نے وہ سارے لڑائیاں جیتی پر ایک دن ان کی دشمن نے سورس انہیں اٹھا کر رنگ سے پاہر پھینک دیا انہیں جان ریسلنگ ہوتی ہے جسے وہ فوراں بھی ہوش ہو گئی انہیں فوراں ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن انہیں ہوش نہیں آئی جب ڈاکٹر سلی چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک مہینے کیلئے کومہ میں جا چکی ہے اب ایسا انہیں سے ان کا ریسلنگ کیریر تو ختم ہوا ہی ساتھے دماغ پر بھی کافی گیرہ اثر ہوا جو آج تک ہی وہ اکثر چیزوں کو بھول جائے کرتے ہیں یہ جان کر ایلکس کو اپنے دادا جی کے لیے بہت برا لگا اسے ان پر ترہ سانا تھا اس لیے وہ ان کی اور زیادہ عزت کرنے لگا اب کیونکہ یہاں ایلکس کی پہنی رات تھی تو اسے نین نہیں آتی باہر اسے عجیب سر میں حسوس ہوا تو اس نے پردار ٹا کر دیکھا پر وہاں صرف بکری کھڑی ہوئی تھی لیکن تبھی اس کی نظر اپنی دادا جی پر گئی جو فارما اس کی طرف جا رہی تھی ایلکس کو گھڑ بڑ لگی اسے شک ہوا کہ دادا جی کو چھپا رہی ہے اس لیے وہ بھی ان کی پیچھے پیچھے چلا گیا باہر کھڑی ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ دادا جی اندر جا کر بیٹھ گئی ہے ہاتھ میں انہوں نے موسک باکس پکڑا ہوا ہے جسے بجا کر وہ بار بار سامنے کی طرف دیکھ رہی ہے جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہاں سے کسی کی آنے کا انتصال کر رہی ہے ایلکس بائن کھڑا ہی تھا کہ تبھی اسی ایسا محسوس ہوا جسے جھاڑیوں میں کوئی خطرناک جانور ہیں جو اس کی طرف اخر آئے ہیں اس وجہ سے وہ ڈردی ڈردی پیچھے ہٹ گیا پھر زور سے چیخ مال کر نیچے پھر جاتا ہے اس کی آواز سنکر دادا جی بھی اسے چیک کرنے باہی رہی اور اس کی دونوں کزنز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی تو چیک کرنے وہ بھی اس کی پاس آ جاتی ہیں ایلکس انہیں بتا دیتا ہے کہ جھاڑیوں میں میں نے کسی خطرناک جانور کو محسوس کیا اسی درد کی ہی میں نے چیخ ماری پر بجائے وہاں سے کوئی خطرناک جانور باہر نکلتا وہاں سے پالی رنگ کا خرگوش باہر آتا ہے اسے دیکھ کر ایلکس کی دونوں کزنز اس پر ہسنے لگتے ہیں اس کا مسائل پندانے لگی چھپا رہے ہیں وہ یہاں خرگوش کی بجائے کسی اور جانور کی امید لگا کر بیٹھے تھی کہ یہاں وہ ہوگا ادھر سائنٹسٹ کو بھی اپنے سینئرز اور گورنمنٹ کی طرف سے آخری وارننگ مل چکی تھی کہ اگر اس نے جلد وہ جانور یا اس کی ہونے کا کوئی ثبوت نہ دکھایا تو اس کا یہ پروڈجک ہمیشہ کیلئے بند کر دیا جائے گا اگلی صبح جب ایلکس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ساتھ بیستر پر وہی چوبہ کابرہ کریچر تھا پر وہ ایلکس وہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا بس آرام سے اس کے چادر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا پر ایسی اچانک اسے دیکھ کر ایلکس چونگ گیا اور کیونکہ اتھوڑا سا بیانک تھا تو ایلکس کافی ڈر جاتا ہے ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اس کی ایسے کرنی سے چوبہ بھی کافی ڈر گیا وہ بھی کوت کر پیچھے ہٹنی لگا پھر بھاگنے کیلئے وہ چیزوں پر گودتا ہوا کھڑکی سے باہر بھاگ گیا ایسا ہونے سے وہاں کافی توڑ پڑ مچ گئی جو دیکھ کر ایلکس کا کزن وہاں آگیا دیکھنے کی کیا ہوا ایلکس کھڑکی سے باہر جھانگتا ہے یہ دیکھنے کیلئے کہ آخر وہ چوبہ کریچر کہاں بھاگا ہوگا پر باہر وہ ترکائی نہیں لیتا بلکہ وہاں ایلکس کی کزن بیٹھی تھی اس نے ہیڈفونز لگائے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا اس نے کچھ بھی نہیں سنا ایلکس سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسے کچھ بتایا تو یہ دوبارہ سی میرا مساک بنائے گی مجھ پر ہسے گی تو وہ بغیر کچھ بتائے اس کے پاس آگر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے بہت برا لگنا تھا اگر کوئی اسے پاگل کہی دیتا یا اس کی کزن کہتی ہے کہ دادا جی غائب ہے ہمیں انہیں ڈھوڑنا چاہیے اس لئے ابھی تینوں بچی بزار جاتی ہیں انہیں ڈھوڑنے پر کافی ڈھوڑنے کی بات بھی دادا جی یہاں نہیں ملتی اب گاڑی کے ذریعے جب یہ بچی گھر جا رہے تھے تو انہی راستے میں اپنے دادا جی مل جاتی ہیں جن کے ہاتھ میں بکری تھی یہ جلدی سے تر کر فوراں ان کی پاس گئی پر پوچھنے پر انہیں تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ میں یہاں کیوں آیا اور اس شکر میں وہ گھر کا راستہ بھی بھول گئی تھی کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ چیزوں کو بھول جاتے تھے پر پھر انہیں یاد آنے لگتا ہے کہ گھر جانا ضروری ہے اس لئے ابھی بچی انہیں گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگے جہاں راستے میں وہ راستے ٹیم چپا گریچر کی تلاش میں لگی تھی ابھی دادا جی کو تو پتا تھا کہ ٹیم یہاں کیا کر رہی ہے کابرہ کو چھپا رہے ہیں پر اس کی کزن کو اس بات پر یقین نہیں آتا حالانکہ ایلیکس اسے میوزک بوکس بھی دکھاتا ہے اور رات کی وقت دادا جی کے فارم آس میں جانے والی بات بھی پتاتا ہے لیکن پھر بھی وہ یقین نہیں کرتی اب رات کو ایلیکس میوزک بوکس دے کر فارم آس میں جاتا ہے اور میوزک بھی بچانے لکھتا ہے میوزک کی آواز سن کر چپا باہر آیا اسے دیکھ کر ایلیکس میوزک بوکس اس کے سامنے گرا دیتا ہے وہ ڈرا ہوا تھا پر جلد اسی احساس ہو گیا کہ یہ چپا مجھے کوئی نقصہ نہیں پہنچائے گا تو لو ایک دوسری کے پاس آئی اور انسین کی دوستی ہو گئی یہاں ایلیکس اسے کھانے کے لیے کچھا گوشت دیتا ہے پر یہ کریچر وہ چلاک تھا وہ بھی ایلیکس کو کھانے کے لیے دیتا ہے مرا ہوا چوہا وہ بھی باکس میں بند کرکی پر ظاہر ہے ایلیکس اسے کھانے والا کہاں تھا اس نے جیسے باکس کو کھولا اس کا دل خراب ہو گیا وہ چپا کو کھیتا ہے یہ تو میں نہیں کھا سکتا بہت گندہ ہوتا ہے چی خرب دیکھتی دیکھتی موسم خراب ہونے لگا اور کیونکہ یہ چپا بچہ تھا اس لئے بجلی کی آواز سے ڈر رہا ہوتا ہے اب ایلیکس بلکل ایک دوست کی طرح اسے سہانہ دیتا ہے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا اگلی صبح ان دونوں بچوں انہیں ایلیکس کی کزنز کو بھی چپا کریچر کی بارے میں پتا چل چکا تھا جہاں پہلے تو وہ اس سے کافی ڈر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ عجیب تھا جو چل بھی سکتا تھا اور اڑ بھی سکتا تھا پر بہت جل انہیں بھی احساس ہوا کہ یہ ہمیں نقصہ نہیں پہنچائے گا اور ان کی بھی چپا سے دوست ہی ہو جاتی ہے تب یہاں ان کی دادا جی بھی آ گئی وہ چپا کو پیار سے اپنی پاس ملانے لگی جو فوراں انگ وفادار جانور کی طرح ان کی پاس چلا گیا یا ان کی دادا جی سچ بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے رات کو جب میں گھر آ رہا تھا تو اس کی ماں میری گاڑی سے آ کر ٹکر آ گئی جس سے ہم سمجھ پائی کہ اس دن ٹکر مارنے والی گاڑی ان کی تھی ناکرین سر سٹریم کی تھی آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کوئی آم جانور ہوگا اس لئے میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا پر جب میں گھر کے قریب پہنچا تو مجھے یہ ملا کیونکہ اس کی موم کوئی اور جا چکی تھی اور یہ بیچارہ میرا پیچھے کرتی کرتے گھر تک آ گیا میں اسی دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ڈرہا ہوا ہے اور یہ ملے لئے نقصان دے بھی نہیں تو میں اسی اپنے گھر لے آیا پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ سرچ ٹیم اسے ہی ڈونڈ رہی ہے مجھے فکر ہوئی کہ اگر یہ ان کی ہاتھ لگ گیا تو وہ اسی نقصان پہنچائیں گی کیونکہ اس پر بعد میں کچھ ایکسپیرمنٹس تجربے کیا جانے ہیں تو میں نے اس کی جان بچانے کے لئے اسے یہاں رکھ لیا یہ جان کر بچے کو بھی چھپا پر ترس آیا اور تبی سے وہ اس کا خیال رکھنے لگی لیکن بدقسمتی سے ایک دن ان کی گھر سائنٹسٹ اور اس کا ایک ساتھی آتی ہے اصل میں جب دادا جی کی گاڑی سے چھپا کابلے ٹکرائی تھی تو ان کی نمبر پلیٹ وہیں سڑک پر ہی گر گئی تھی اسے دکھا کر سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ آپ کی یہ ہے نا کیونکہ میں نے پتہ لگوا لیا ہے اور اب مجھے آپ کی گھر کے تلاشی لینی ہے پر دادا جی بغیرے ڈرے اسے صاف صاف منہ کر دیتے ہیں کہ کبھی نہیں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور اسے دھمکا کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں ایلکس اور چھپا کی دوستی گیری ہوتی جا رہی تھی پر کیونکہ وہ بچہ تھا اور ڈرہا ہوا بھی تھا اس لئے فیلحال اسے اڑنا نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ حمد نہیں کر پا رہا تھا تب یہاں اس کی مدد ایلکس کا تزن کرتا ہے وہ چھت پر لے جا کر اسے اڑنا سکھاتا ہے اور بار بار اسے ٹریننگ دیتا ہے کہ کیسے اڑا جاتا ہے اب یہ ایلکس کو بھی دیکھنے سے ساف ساف لگ رہا تھا یہ اب وہ خوش ہے یہاں آ کر اسے کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اب اسے اتنا پیرا دوست جو مل گیا تھا اور ساتھ میں اتنی چی دادا جی اور کزنز بھی پھر ایک دن دادا جی اسے اس کے ڈیٹ کی بارے میں بتانے لگی کہ جب میں نے ریسلنگ چھوڑ دی تو میں نے وہ تمہارے ڈیٹ کو سکھائی وہ میرا بیٹا ہونے کے ساتھ میرا کافی ذہن شگرد بھی تھا پھر ایک گینوں سے تمہاری موم مل گئی اس نے شادی کر لی تو ٹپ سے اس نے ریسلنگ کو چھوڑ دیا تھا اپنے ڈیٹ کی یہ باتیں سن کر ایلکس کو بہت برا لگ رہا تھا جس سے اس کی دادا جی بھی اندازہ لگا رہیتی ہے کہ ایلکس کی اندر بہت غصہ بھرا ہے جسے اندر ہی اندر لے کر گھٹ گھٹ کر وہ اپنے زندگی گزار رہا ہے تو فیسٹر کرتی ہے کہ میں اس کا غصہ نکلوا کر اسے نارمل کر دوں گا جس مقصد کے لیے وہ اس کے ساتھ کشتی لڑتی ہیں اور اسے لڑنے کے لیے اکسانی لگی تاکہ وہ اپنی کشتی لڑ کر اپنا غصہ اور بڑاس نکال لے لیکن کیونکہ وہ اس کی دادا تھے تو وہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا پر آخر میں جب اس کی دادا جی بات نہیں مانتی تو اسے غصہ آ گیا وہ ان سے کشتی لڑ کر انہیں رنگ سی بھائی دھکا دی لیتا ہے وہ اتنی زور کے گھرتے ہیں کہ فوراں ہی بھی ہوش ہو گئی یہی دیکھ کر تینوں بچے کافی پریشان ہو گئی اور وہاں فوراں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے جو دادا جی کو چیک کر کے بتاتی ہے کہ کچھ دن کے لیے ان کی یادشت جا چکی ہے انہیں مکمل ارام کرنا ہے اسی دن سائنٹسٹ ان کی کر دوبارہ آ گیا وہ جیسی فارما اس میں گیا وہاں چپا کو دیکھ لیتا ہے اسے گن سے مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے اور گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ لی جانے لگا حنانکہ بچے اسے روک رہی تھی چپا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر کیونکہ وہ بچے تھی تو سائنٹسٹ انہیں بھی گن دکھا کر چپا کو آنسے لیت جاتا ہے اسے وہ تینوں بچے کافی دکھی ہو جاتے ہیں اب انہیں جلدی سے بھا کر اپنی دادا جی کے پاس آیا جو وہ سو رہی تھی انہیں جگہ کر کہیتا ہے کہ آپ کو چپا کو بچانا ہوگا اس کی دادا جی کی کیونکہ یادش جا چکی تھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ کون چپا اور تم کون ہو اب اسی ایلیس اپنا دیماغ لگاتا ہے اسے آئیڈی آیا وہ اپنی دادا کو کہیتا ہے کہ گھر میں آپ کا وہ دشمن گروس آیا ہے جس لیے رنگ سے آپ کو باہر گیا دیا تھا یہ سن کر اس کی دادا کو بہت گصہ چڑھ گیا وہ جلدی سے اپنا ماسک پہنتی ہے اور پشلہ کپڑا لٹکا کر باہر آ گئی اور سائنٹسٹی لڑنے کے لیے بلکل تیار ہو گئی آتے ہی وہ اسے زوردہ ٹانگ مارتی ہے جسے وہ کافی دوڑ جا کے گرتا ہے پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسے آسانی سے ہرا دیتی ہے کیونکہ وہ ایک پہلوان تھی ایسا کرنے کی بات یہ سب باہر آئے اور سائنٹسٹ کی گاڑے میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ گاڑے میں اس نے پہلے چپا کو رکھ دیا تھا یہ دیکھ کر سائنٹسٹ جلدی سے اپنے ٹیم کو اس پارے میں خبر کرتا ہے وہ لوگ گاڑے میں بیٹھ کر کافی خوش ہو رہے تھیں کیونکہ اب وہ چپا کو اس کی گھر چھوڑ کر آنے والی تھی یہاں اس کی پوری فیملی ہوگی اینکس اپنے دادا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کی موم کو کس طرح جاتے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ اس کی موم جہاں گئی ہوگی وہاں اس کا گھر ہوگا تو ہمیسے بھی وہی لے جائیں گی پر ظاہر سی بات ہے ہمیشے کی طرح اس کی دادا جی یہ بات بھی بھول گئی تھی یہ لوگ چپا کو پیار کرنے لگی پھر جیسے گاڑی سے اتڑتی ہے چپا خود ہی دور بھاگنے لگتا ہے جسے دیکھ یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی کیونکہ یہ سمجھ کری تھی کہ چپا اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے اور اسی طرح بھاگ رہا ہے چپا کے بھی کوئی پیچھے ایلکس تھا یہ دنوں بھاگتے بھاگتے ایک گھیری کھائی کے پاس آ جاتے ہیں جس کے اوپر لوگ کا موٹا سا پائپ لگایا گیا تھا اب کیونکہ چپا اڑھنے سے ڈڑھتا تھا اس لئے وہ اڑتی آگے نہیں جاتا بلتی پائپ کے ذریعے ہی آگے بڑھنے لگا تب وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بائی بائی کرنے لگتا ہے اب پیچھے جب ایلکس کھڑا تھا تو تب ہی وہاں ٹائگر آ جاتا ہے جو ایلکس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اس سے وہ کافی ڈر گیا اور پائپ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی یہاں اس کی دلاجی بھی آگئی اور کیونکہ کافی بہاد اڑھتی اس لئے ٹائگر سے لڑنے لگی جیسی تیسی اسی وہاں سے بھگا دیتی ہیں لیکن جب ایلکس واپس آنے لگا تو پائپ ٹوڑ جاتا ہے اس سے وہ لیچے گرنے ہی والا تھا کہ چھوٹی پائپ کو پکڑ لیتا ہے اپنے دوست کو مصیبت میں دے کر چوبہ واپس آیا ایلکس کو بچانے کے لیے پائپ پر چڑھنے لگا لیکن وہ پائپ بھی ٹوڑ جاتا ہے پر کوئی قسمتی سے چوبہ نے اب اڑنا سیکھ لیا تھا اس لیے اپنے دوست کی مدد وہ ایسی کرتا ہے کہ ایلکس اس کی دم پکڑ لیتا ہے تب چوبہ اسے اڑا کر باہر لے آتا ہے اور ایسی ایلکس کی جان پچھا لیتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں ہسی خوشی ایک سطھ کھڑے ہی تھی کہ تب بھی یہاں سائنٹسٹ آ جاتا ہے وہ چوبہ کو تیر مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور باقی سب کو دمکاتا ہے کہ چھوڑو اسے پیچھ ہٹ جاؤ اس لیے نا چاہتے ہوئے بھی پیچھ ہٹ ہی جاتے ہیں سائنٹسٹ آ نے تیر دکھا کر بھی ہوش چوبہ کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑے میں لاکر رد دیتا ہے اب جہر سے وہاں سے جانے لگا چھوٹے چوبہ کو بچانے کے لیے وہاں پولی چوبہ فیملی آ جاتی ہے جو سارے ہی اس کے گاڑے پر ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں گسے سے اس پر دھارنے لگے نہ غصہ آیا کہ اپنے ناکھونوں اور پنجوں سے وہ اس کی گاڑی کو تباہ کرنے لگے یہ دیکھ کر دادا جی اور بچے کافی خوش جاتے ہیں کہ اب چوبہ بچے کے جان بیچ جائے گی پر سائنٹسٹ چلاک تھا وہ چھوٹے چوبہ کو گود میں لے کر باہر آ گیا اور بڑے چوبہ کاوپیس کو ہتھیار دکھا کر درانے لگا چھوٹے چوبہ کو ہوش آ گئے تھے بیچے سے دادا جی آ کر سائنٹسٹ کو بکر لیتے ہیں اس کی بازوں کو موڑ کر چوبہ کو چھوڑوا لیتے ہیں آخر میں پھر ریسلنگ کی ایک ٹریک سے وہ اسے اٹھا کر سمین پر پٹک دیتے ہیں جسے سائنٹسٹ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے چھوٹا چوبہ اپنی فیملی کی پاس آ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اب ایلکس اور چوبہ بہت اچھی دوست تھے تو ایک دوسری کو پیار سے آخری الویدہ کیتے ہیں جس کے بعد اپنے اپنے گھر جانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں اب ایلکس اپنی قزنز کے ساتھ کافی خوش تھا اور اب کچھ دن کے بعد اس نے اپنے گھر جانا تھا اس نے یہاں بہت اچھا وقت گزارا جہاں پہلے وہ اداس را کرتا تھا اپنی فیملی کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب فیملی کو جاننے کے بعد ان کے ساتھ اتنا چوبت گزارنے کے بعد وہ انہیں بہت یاد کرے گا اس کے دادا جی بھی خوش تھے کیونکہ وہ جیسے ایلکس کو سکھانا چاہتے تھے وہ سیک گیا یہاں دونوں ایک دوسری کو الویدہ گیتے ہیں گلے سے ملتے ہیں جس کے بعد ایلکس لین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہرسی خوشی اپنے گھر واپس لوٹایا تھا پر جب ایلکس نے باہر دیکھا تو وہاں چوبا ہوا میں اڑ رہا تھا کافی خوش تھا اسے اڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اسے دیکھ کر ایلکس ہیران تو تھا ساتھ میں خوش بھی کیونکہ اب وہ ہمیشہ ازاد زندگی گزارے گا یا جوپا نے اپنی دوستی کا ہے قدر کیا وہ ایلکس کو اپنے جھلک دکھانے آیا تھا جسی دونوں دوستی بہت خوش تھی کیونکہ دوستی چاہے جانور کی ہو یا انسان کی اگر کوئی نبھانے والا ہو تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ خوشی محسوس کرتی ہیں اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے